یہ دیکھئے برفی ہمارا بلکل سوفٹ ملائی دار اور موہ میں رکھتے ہی یہ موہ میں ملٹ ہو جانے والا ہے اور یہ دیکھئے میں ایسے توڑ کے دکھا رہا ہوں یہ ایزیلی ٹوٹ رہا ہے ہیلو دوستوں آپ سبی کا میرے چینل پر ایک برفیر سے سواگت ہے تو دیوالی سپیشل میں آج ہم بنائیں گے ملک برفی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اسے ہم گھر کے صرف تین انگریڈینٹ سے بنائیں گے اور یہ بلکل باجار جیسا بن کے تیار ہوگا اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ دیوالی میں مٹھائے کھریدنے کی وجہ گھر پہ بنائیں گے تو چلیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں برفی بنانے کے لئے ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں ایک کٹوری یا ایک کپ ملک پاورڈر ڈالیں گے یہاں میں نے اسکمڈ ملک پاورڈر کا یوز کیا ہے آپ کسی بھی برانڈ کا ملک پاورڈر کا یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ملک پاورڈر میں دو چمچ دیسی گھی ڈالیں گے یہاں میں نے جمع ہوا گھی کا یوز کیا ہے آپ اس کی جگہ ملٹڈ گھی یا ملٹڈ بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھی ڈال کر کے ہم اسے اچھی طرح چمچ سے ملا لیں گے چمچ نکال کر ملک پاورڈر میں گھی کو ہم ساف ہاتھ سے اچھی طرح ملا لیں گے ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لئے ملائیں گے جس سے ملک پاورڈر ہمارا بلکل ہے گھی میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گیا ہے اور ملک پاورڈر ہمارا گھی کے ساتھ اچھی طرح مل بھی گیا ہے اس طریقے سے برفی بنائیں گے تو برفی آپ کے سافٹ بنائیں گے اور اب ہم ایک کڑھائی لیں گے کڑھائی کو گرم ہونے دیں گے اور اس میں جتنا ہم نے ملک پاورڈر لیا تھا اس کا آدھا چینی ڈالیں گے چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک چوتھائی کٹوری یا کپ پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر کے گیس کا فلم ہائی کر لیں گے ہائی فلم پر 20 سیکنڈ کے لیے چینی کو پانی میں اچھی طرح سے پکنے یا گھلنے کے لیے ہم دکھیں گے چینی کو پکتے ہوئے 20 سے 25 سیکنڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں چاسنی ہمارا بننا اسٹارٹ ہو گیا ہے اس ٹیم پر گیس کا فلم میڈیم کر لیں گے میڈیم فلم پر ہم اسے چلاتے ہوئے اچھی طرح پکنے دیں گے چینی ہمارا اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اور چاسنی بھی ہمارا بلکل پرفیکٹ بنے گا برفی بنانے کے لیے ہمیں ایک طرح کی چاسنی بنانا ہے اور یہ دیکھیں چاسنی کو پکاتے ہوئے دو منٹ ہو گیا ہے اور چاسنی ہمارا پہلے سے کافی گاڑا ہو گیا ہے اور چلیے اب ہم اسے چک کر لیں گے چک کرنے کے لیے ہم اس پیچولہ پر چاسنی لیں گے اور اسے ہاتھ سے اس طرح چک کریں گے اور یہ دیکھیں آدھا تار ہمارا چاسنی میں بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاسنی ہمارا 80% پک گیا ہے ہم اسے میڈیم فلم پہ اور ایک منٹ کے لیے چلاتے ہوئے پکا لیں گے اور چاسنی ہمارا بلکل پرفیکٹ بنے گا اور یہ دیکھیں چاسنی ہمارا کافی گاڑا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاسنی ہمارا بلکل پرفیکٹ برفی بنانے کے لیے پک گیا ہے اور اب ہم اس میں فلیور کے لیے آدھا چمچ پسی ہوئی الیچی پاورڈر ڈالیں گے الیچی پاورڈر ڈالنا بلکل آپسنل ہے آپ اس کی جگہ گلاب جل یا کیبڑا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں الیچی پاورڈر ڈال کر ہم اسے چلاتے ہوئے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب ہم چاسنی میں ملک پاورڈر ڈالیں گے ملک پاورڈر ڈال کر کے ہم اسے میڈیوم فلیم پہ ہی چلاتے ہوئے اچھی طرح ملا لیں گے اور یہ دیکھیں ملک پاورڈر چاسنی ہمارا سوک رہا ہے اس ٹیم پہ آپ اسے کنٹینیو چلاتے رہے نہیں تو ملک پاورڈر ہمارا تلے میں لگ سکتا ہے اور جل بھی سکتا ہے اور اس ٹیم پہ آپ گیس کا فلیم بلکل سلو رکھیں اور یہ دیکھیں ملک پاورڈر ہمارا چاسنی کے ساتھ بہت اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور یہ بلکل ماوہ کی طرح دیکھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ملک پاورڈر کا برفی بنانے کے لیے مکسچر بلکل ہی پرفیکٹ بنا ہے اور ہم اسے ایک سے آدھا منٹ کے لیے ہم اسے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جس سے ایک بھی لمس نہیں رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ماوہ ہمارا بلکل سموتھ ریون کی طرح بنا ہے دیوالی ہو یا آپ کا کبھی بھی میٹھا کانے کا من ہو یا آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہو تو آپ اس طرح سے ملک پاورڈر کا برفی ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں برفی بنانے کے لیے ملک پاورڈر کا بیٹر ہمارا بلکل پرفیکٹ پکا ہے اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں چیک کرنے کے لیے ہم اسے ایک پلیٹ میں لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اور یہ دیکھیں پلیٹ میں ڈالا بیٹر تھنڈا ہو گیا ہے ہم اسے تھوڑا سا فنگر پہ لیں گے اور اسے ہاتھوں پہ ہلکے سے رول کریں گے دیکھ سکتے ہیں بلکل ایزیلی یہ رول ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ برفی بنانے کے لیے ملک پاورڈر کا بیٹر بلکل پرفیکٹ پکا ہے اور چلیے اس ٹیمپے گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے اس طرح چلاتے ہوئے ایک منٹ کے لیے ملا لیں گے اور ملک پاورڈر کے بیٹر کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور چلیے برفی سٹ کرنے کے لیے ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس میں ایک چوتھائی چمچ دیسی گھیر ڈالیں گے گھیر ڈال کر ہم اسے برس سے اچھی طرح سے ملاتے ہوئے گریز کر لیں گے برفی بنانے کے لیے یا برفی سٹ کرنے کے لیے ہم ملک پاورڈر کا بیٹر اس پیچولا سے اس طرح پلیٹ میں ڈالیں گے پلیٹ میں آپ تھوڑا تھوڑا کانٹیٹی میں ڈالیں کیونکہ برفی کا بیٹر ہمارا بلکل بہت ہی زیادہ گرم ہے اور اس ٹیم پہ آپ بہت ہی کیر فولی اور دھیان سے اس پیٹر کو ڈالیں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے بیٹر ڈال دیا ہے پلیٹ میں اور اب ہم اسے اس پیچولا سے ہی پلیٹ پر اچھی طرح پھیلا لیں گے اور یہ دیکھیں برفی کو سٹ کرنے کے لیے یہاں میں نے پلیٹ پہ اچھی طرح بیٹر کو فیلا لیا ہے اور اب ہم اس پہ کٹے ہوئے پستا اور کٹے ہوئے آلمان ڈالیں گے یہ ڈالنا بلکل ہی آپسنل ہے آپ کو اگر یہ پسند دے تو آپ اس پہ ڈالیں نہیں تو آپ اسے بھی سکیپ کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ اپنے پسند کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے چمچ سے ہلکے ہاتھوں سے دوا دیں گے تاکہ ڈرائی فروٹ ہمارا نکلے نہ اور برفی ہمارا بلکل مارکٹ اسٹائل لگے گا اور اب ہم اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سٹ ہونے کے لیے روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے اور یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور برفی ہمارا بہت اچھی طرح سے سٹ ہو گیا ہے اور چلیے اب ہم اسے پلیٹ یا تھالی پہ اس طرح پلٹ کے نکالیں گے اور ایزیلی ہمارا برفی نکل آئے گا اور یہ دیکھیں برفی ہمارا ایزیلی نکل گیا ہے اور اب ہم اسے سیدھا کر کے چلیے اب ہم اسے برفی کا شیف میں کٹ کر لیں گے آپ اسے اپنے پسند کا کسی بھی شیف میں کٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں میں اس کا برفی بنا رہی ہوں اس لیے میں اسے برفی کا شیف دوں گے آپ اسے شیف ہونے کے بعد ہی کٹ کریں نہیں تو آپ کا برفی بلکل ہی پرفیکٹ شیف میں نہیں آئے گا اور اب ہم اس کا ایکسٹرا والا پارٹ کو ہٹا دیں گے اور ہم اس کے سائٹ پارٹ کو بھی کٹ کر لیں گے اور اب ہم اسے برفی یا اسکوائر شیف میں کٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ایزیلی کٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ برفی ہمارا بلکل پرفیکٹ بنا ہے میں آپ کو اسے پاس سے دکھاتی ہوں برفی ہمارا بلکل ہلوائی سٹائل بنا ہے تو چلیے اب ہم اسے پلیٹ میں سرک کر لیں گے اور آپ بھی اس طریقے سے تیوہار ہو یا جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کا منو تو آپ اس طریقے سے ملک برفی گھر پہ ہی بنائیں اور یہ ہنڈیڈ پرسنٹ پیور ملک پاورڈر سے بنا ہے اس میں ہم نے کسی بھی پیزر ویٹی یا کسی بھی آٹی فیشیر کلر کا یوز نہیں کیا ہے یہ بلکل ہی سیف اور صحت کے لیے اچھا ہے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی اور ہیلپ فل لگی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ادھگ سے ادھگ شیئر کریں اور اپنا ایکسپیرینس یا فیڈ بیک میرے شاہد جرور شیئر کریں اور اب میں آپ سبھی کے ساتھ ملوں گی ایک اور نئے ریسیپی کے ساتھ موسیقی موسیقی